ہمیں ٹک ٹوک کی سیاست نہیں آتا اور ہاں ہمیں گیٹ ٹمبر فور کی سیاست نہیں آتا نہیں آتا پاکستان کے پرانے سیاستان ہیں جو آج بھی پرانا سیاست کر رہے ہیں انا کی سیاست کر رہے ہیں اپنے ذاتیات کی سیاست کر رہے ہیں سیاست کو اختلاف رائے کےچھا جائے ذاتی دشمنیاں پہ پہنچائے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے آپ کو ماضی میں بھی مشکلات سے نکالا ہے ماضی میں بھی آپ کا نمائندگی آپ کا آواز بن کے حکومت میں آپ کی حدمت کی ہے بر آج بھی ہم وہ واحد جماعت ہیں جو آپ کو روٹی کپرا مکان دلوا سکتے ہیں اس دفعہ کوئی ایک مہازرائی کا بحول ہے یہ اسی بدبخت کا شاکشانہ ہے اس بدبخت نے اس ملک کا اس قوم کا کلچل خراب کر دیا اس نے نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کا غصتاق بنا دی عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے بلکہ اب وہ گوھر خان کی جماعت ہے تو گوھر خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو الیکشنز میں جو ہے وہ لے کے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملکم ٹو سیاسی شترنش میں ہوں تلہائی وآلہ وسلم خواتین و حضرات اس سے پہلے میں سیاست کی بات کروں میں آپ کی بات کروں گا آتش زدگی کے واقعات آئے روز پاکستان میں ہوتے ہیں خصوصا پاکستان کے سب سے بڑے شہر تجارتی دارالخلافہ کراچی میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑا ہے کراچی کے جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا پھر کوئی اور سیاتی جماعت ہو جہاں پر یہاں پر اقتدار میں رہی ہو لیکن جو نمبر سامنے آئے ہیں حیران کن ہیں اچمبے کا شکار ہو گیا میں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے نمبر یہ سامنے آئے کہ کراچی میں کمیرشل اور ریزیڈنشل بیلڈنگز ہیں نوے فیصد ایسی ہے کہ جن میں آگ لگے گی تو کوئی نہیں بچا سکے گا کیوں کیونکہ فائر ایکزٹ ہی نہیں ہے نظام ہی نہیں ہے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی ہو ریونیو دپارٹمنٹ ہو جتنے بھی زمینوں سے جڑے وے ادارے ہیں مجسٹریٹ ہیں پٹواری ہیں جو بھی ہیں پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑھائے میں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ کیوں پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیوں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ایک سو عرب روپے کا سالانہ نقصان ہے اندازہ کیجئے کسی کو پرواہ نہیں ہے نوے فیصد مارتے ہیں ہر سال پندرہ ہزار لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ان آتش جدگی کے واقعات کی وجہ سے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم سیاست میں مصروف ہیں ہم پاور میں آنا چاہتے ہیں یقین ان آگے چل کے تفصیلاں اس کو بھی ہم ڈسکاس کریں گے اپنی مہمانوں سے بات کریں گے اس کے اوپر لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم آگے کا رستہ کس طرح بنائیں گے سیاست کی بات کریں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح کر دیا کہ ان کو اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کا بہت خوبی علم ہے اور الیکشن ٹائم پر ہوں گے بہت جلد چند روز کہا گیا ہے چند روز میں الیکشن شیڈیول جاری کر دیا جائے گا تو آج جو میرات ہے تو ایکسپیٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ پیر کے روز منڈے کے دن جو ہے یہ الیکشن شیڈیول انشاءاللہ آ جائے گا اس کے آنے کے بعد یقیناً بہت ساری چیزیں اور سامنے کھلتی چلی جائیں گی آج قومی ووٹر ڈے ہے اور یقیناً اسی وجہ سے آج الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن نے بیان جاری کیا انہیں تو آج بھی نہیں کرتے اور آج یقیناً انہیں یاد لائے لوگوں کہ آپ کی ووٹ کی طاقت کتنی امپورٹنٹ ہے میں بھی یہ اپیل کروں گا اس دن کی مناسبت سے کہ پلیز 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 ووٹ کو ضائع نہ کی جائے گا ووٹ کو ضائع کیا تو اس ملک کے ساتھ اپنے دشمنی کی وزیر عظم کاکر صاحب کہتے ہیں کہ جو دہشتگرد افغانستان سے آ رہے ہیں وہ امریکی اسلحہ استعمال کر رہے ہیں ہمیں افغانیوں کے دل نہیں جیتنے پاکستانیوں کے دل جیتنے ہیں یہ حدف ہی نہیں ہونا چاہیے کہ افغانیوں کو خوش کیا جائے میں یہ سوچنے میں مجبور ہوا یہ حدف آخر رکھا کس نے تھا کیوں رکھا تھا ہاں اپنے ملک میں مہمانوں کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں مہمانوں کو افغانیوں کو نہیں اور یقینا ہمیں اپنے دوست پڑھوسی ممالک کے ساتھ اچھے روابط ضرور ہونے چاہیے لیکن میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ وہ دن بھی کبھی آئے گا کہ جب پاکستانیوں کے دل جیتے جائیں گے اور پاکستانیوں کو خوش کیا جائے گا اللہ کرے کہ وہ دن جلدی آ جائے بلاو البٹو زرداری کا بڑا اہم بیان تین بار انہوں نے کہا ایک بار نہیں ریپیٹ کیا انہوں نے دو دفعہ کہ گیٹ نمبر چار کی سیاست ہمیں نہیں آتی ہمیں نہیں آتی ہمیں نہیں آتی یقینا سوچنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن قریب آتے ہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پھر سے تھرڈ امپائر پھر سے خلائی مخلوق پھر سے گیٹ نمبر چار یہ کب تک مہمی جلتا رہے گا کتنی بار اور یہی پولٹکس کی جائے گی ہمارے ملک میں اور اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کیا جائے گا چیف آف آمی صاحب نے آج پشاور کا دورہ کیا ہے اور پشاور میں ان کو سیکیورٹی کی صورتحال پر جائزہ دیا گیا اور جو غیر ملک کی غیر قانونی طور پر یہاں مقیم تھے ان کی انخلاقی اوپر ان کو بریفنگ دی گئی ہے یقینا پی ٹی آئی نے بھی عدالت سے رجوع کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو آروز اور ڈی آروز لگایا جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ بیوروکریٹس ہیں جن کی سیاسی وابستگیاں ہیں جو پہلے ہی پی ٹی آئی سے اتنی نفرت کرتے ہیں اگر وہ ڈی آرو آرو بن گئے پھر تو پی ٹی آئی کا الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اور ہلکہ بندیوں کے خلاف بھی اس وقت عدالتوں کے دروازے مسلم اگنون نے بھی کھٹکٹا دی ہیں جبکہ میاں نواز شریف صاحب کو ان کے ریفرنس میں بارہ تاریخ تک کا ٹائم مل گیا ہے یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ کیس تھا اور اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ریمارکس آئے عونربل چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ آمیر فاروق صاحب کے وہ کہتے ہیں کہ میرٹ پر خود فیصلے کریں یا دوبارہ فیصلے کے لئے ریمان کر دیا جائے یہ دو آپشنز ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم میرٹ پر یہ کیس سنیں گے میرٹ پر فیصلہ ہوگا آمین 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 یہی ہر پاکستانی کی خواہش ہے اپنے مہمانوں کو آپ سے تاروخ کرواتا چلو مزید ان کو انتظار نہ کرواؤں تو اچھا ہوگا without any further delay کراچی سٹوڈیا ہے مجھے جوائن کیا ہے MQM کی سینیٹر ہیں سینیٹر خالدہ عطیب صاحبہ آپ نے ہمارے شوکو چار شان لگائے آکے جزاک اللہ خیر ساتھ ساتھ نظیر لغاری صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ہمارے لئے استاد محترم کا درجہ رکھتے ہیں لغاری صاحب جزاک اللہ خیر سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور عزمہ کاردار صاحبہ پی ایم ایل این ہمیں جوائن کر چکی ہیں لاہور سٹوڈیوز میں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے شرمیلہ صاحبہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت ہمارے لئے نکالا پہلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا جو میرے ساتھ اس پر کراچی سٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر صاحبہ MQM سے آپ کا تعلق ہے کراچی کی آپ سٹیک ہولڈر ہیں کراچی کا یہ حال کیوں ہو گیا کہ نوے فیصد امارتے رہنے کے لائق نہیں کیونکہ وہاں پہ فائر ایگزٹس نہیں ہے ایمیجنسی ایگزٹس نہیں ہے اور اس طرح کی آگے ایک سو ارب سالانہ پندرہ ہزار لوگ سالانہ مطلب اگر میں کراچی کا سٹیک ہولڈر ہوتا تو میں شاید چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا ہمیں یہ سننے کے بعد دیکھئے کراچی صرف فائدہ تو سب اٹھانے کیلئے تیار ہیں لیکن کراچی کو اون کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں کراچی کا دکھ صرف کراچی کے سٹیک ہولڈر سمجھ سکتے ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آتش زدگی کا واقعہ ہوا تو سب سے پہلے ایمکیو ایم کی ٹیم وہاں پر امدادی کارروائیوں میں جب فائر ٹینڈرز بھی نہیں وہاں پہنچے تھے جب ایمکیو ایم کی ٹیم انیس قائم خانی بھائی کی ساتھ وہاں پر موجود تھی تو میں صرف یہ کیا آپ کی ذمہ داری موجود ہی ہے آپ کی ذمہ داری صرف وہاں موجود ہونا ہے نہیں موجود ہونا نہیں جن فائر ٹینڈرز کو کال کیا گیا فائر ٹینڈرز دیر سے پہنچے یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے وہاں فائر ٹینڈرز اتنے تھے ہی نہیں کہ اس آگ کو بجھانے کے لئے موجود رہتے خورد برد کی تو زندہ بولتا ثبوت یہ چیزیں ہیں کہ وہاں اتنے فائر ٹینڈرز نہیں ہیں یا کسی بھی بیلڈنگز کو جب این او سی دیا جاتا ہے تو اس میں تمام چیزوں کی موجودگی ضروری ہے آگ بجھانے کا پروپر سسٹم وہاں پر لگا وہاں ہونا چاہیے کہ اگر آگ لگے تو فوری طور پر اس پر قابو پایا جائے لیکن صرف کاسمیٹک کام ہوتے اور تمام اپنے آپ کے لئے پیپلز پارٹی کے جیسے سارا کام خرابتا ہے بلکل چلیں شرمیلہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں شرمیلہ صاحبہ if you're with me if you can hear us پیپلز پارٹی کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کراچی جو جلتا ہے ہر سال ایک سو ارب کا نقصان پندرہ ہزار زندگیوں کا نقصان نوے فیصد امارتیں without fire exits without protocols سندھ بلڈنگ کنٹول آثورٹی ملوویس ریبینیو دیپارٹمنٹ ملوویس ایلیو دیپارٹمنٹ ملوویس زمینوں کے سارے ادارے ملوویس اور پورا سسٹم اس کے اندر چامل ہے اور جس طرح بھی ایمکیو ایم صاحبہ کی سینیٹر صاحبہ نے کہا people's party is to be held responsible for this آپ کیسے رسپونڈ کریں گی جی بہت شکریہ جتوری صاحب سب سے پہلے تمہیں کہوں گی کہ افسوسناک واقعہ تھا اور اس میں جو انسانی جانے ضائع ہوئی ہیں اس کے لئے بھی ہم بہت افسردہ ہیں لیکن یہ بھی چیز ایک حقیقت ہے کہ بڑے سے بڑے ترقی آفتہ شہروں میں بھی قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں شاید ہم اس کو اتنی احمیت اس لئے نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان چیزوں پر سیاست نہیں ہوتی ہے وہاں پر لوگ اس کی ownership لیتے ہیں گلتی کا اطراف کرتے ہیں اور غنسی کو درست کرتے ہیں people's party کے اوپر الزام لگانا انہوں نے اٹھانا بہت آسان ہے easy target ہے نا سب کے لئے 20 سال سے MQM is in power اور وہ کراچی پہ تیتے ہیں جیتے آئے ہیں 10 سال unfettered powers with general مشرف 10 سال اسہ تو people's party opposition میں بیٹھی تھی اور اس کے بعد بر تدریج people's party ہو MQM ہو PTI ہو تو MQM تو پاور میں ہی رہی ہے نا ہمیشہ ہمیشہ MQM کے پاس اس پانچ سال کو اس پانچ سال کے علاوہ ہمیشہ ان کے پاس health ministry رہی ہے ان کا health کا وزیر رہا ہے health میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے میں بھی اس وقت کابینہ میں ہوتی تھی تو میرے ساتھ سامنے ڈاکٹر سرگیر صاحب بیٹھتے تھے جو health کے وزیر ہوتے تھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پہ تو یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں میئر ان کا تھا وسیم اخکر اس سے پہلے مصطفیٰ کمار یہ تو کسی چیز کی ownership ہی نہیں لیتے ہیں لیکن کراچی ایجاداری جمعانے کے لئے آ جاتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے آگ لگ گئی پہنچ گئے اچھا جی وہاں پر بلدیا ٹاؤن میں فیکٹری میں آگ لگ گئی پہنچ گئے جلایا کس نے کون سے پیچھے کراچی میں چائنا کٹنگ ہوتی رہی اور کسی نے دیکھا نہیں کسی نے روکا نہیں unfettered powers تھے ان کے پاس سارے امنیتی پلوٹ کے اوپر شادی حالت بن گئے وہ کس کے تھے کس کے ہیں چائنا کٹنگ کون کرتا تھا بوری بند لاشے کہاں سے آتی تھی کون کرتا تھا we all know it کہ پورے کراچی مہر کو جانتا ہے جو کراچی میں رہتا ہے نا صرف وہ جانتا ہے بلکہ پورے پاکستان میں لوگ جانتے ہیں کراچی میں کیا ہوتا رہا ہے ٹھیک مام جب MQM اقتدار میں ہوتی تھی تو لیٹ می نوپ اپن مارٹو یہ لمبی فرش کرلیں باکس کر جائے گا رائٹ شرمیلہ صاحبہ تکلیق میں واقعات اور معاملات کو دھورانا نہیں چاہتی رائٹ اب جلدی سے رسپونڈ کر دیں رائٹ شرمیلہ کراچی میں بہت سارے ایشویں ہیں ابھی میری مہن نے کہا کہ پندرہ سالوں سے اور فائر ٹینڈرز کی ضرورت ہے کراچی کے اندر بہتر سہولیات کی ضرورت ہے پرانی جو بلڈنگ تھے ان کے اندر نہیں ہے فائر ایکزٹ پکڑے ان کو جنہوں نے این او سیز دیئے تھے جنہوں نے اجازتیں دی تھی یہ نسلا ٹاور کے بارے میں میں آپ کو بتاتی رائٹ شرمیلہ صاحبہ نسلا ٹاور کا بڑا ایشو بنا تھا پوری میں نے اسمبلی کی اندر پوری میں نے تاریخ رکھ دی تھی کہ کس کس نے کس کس وقت میں ملک ملکے این او سی دیا ہے قبضہ کرنے کے لئے اس میں ان کے بھی لوگ شامل تھے جماعت سامی کے بھی پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن شرمیلہ صاحبہ آپ میں رسپونٹ کریں جلدی سے ابھی میری بہن نے یہ بات کہی کہ ایم کیو ایم پاور میں تھی پندرہ سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پندرہ سالوں سے پیپلز پارٹی یہاں کی سٹیک ہولڈر بنتی ہے ابھی انہوں نے وسیم اختر کی مثال دی وسیم اختر کو اٹھارویں ترمیم کے تحت جو اختیارات ملنے چاہیے تھے وہ اختیارات ایڈمسٹریٹر کو کراچی کے دیئے ہی نہیں گئے ابھی ایم کیو ایم نے جو مہم جب وہ وسیرے داخلہ تھے تب بارہ مئی ہوا تھا تب بڑے اختیارات تھے کچھ نہیں کر سکتے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جب میئر مصفہ کمال رہے ان چیزوں کو بھی آپ کاؤنٹ کریں جب میئر فاروق ستار بھائی رہے ان چیزوں کو بھی دیکھئے کہ کراچی ترقی کے کس نہجوہ تھا پانچ بہترین میئرز کی فہریس میں مصفہ کمال کا نام شامل تھا کاش وہ دن لوٹا ہیں لیکن ابھی وہ مرے مشکل لگ رہے ہیں میں دوسرے مہمانوں کی طرف جمعہ آپ کی اجازت سے نظیر لغاری صاحب آپ کی نظر میں کراچی کے ساتھ کھلوار کس نے کیا پیپلز پارٹی نے اینکیو ایم نے کراچی میں رہنے والوں نے یا کچھ اور قوتیں ہیں جو کھیلنا چاہتی ہیں پیسے میں جو کراچی کے منڈٹ سے کراچی کے لوگوں سے کراچی کے شہریوں سے اور ان کے مستقبل سے کھیلتے رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں وہ پولٹیکل اناثر بھی ہیں وہ نان پولٹیکل اناثر بھی ہیں وہ بیورکریٹ بھی ہیں وہ طاقت کے مراکز میں بھی ہیں انہوں نے کراچی کو کمائی کا اڈا سمجھا ایک تو ٹیکسز میں کراچی جو ہے وہ سب سے زیادہ کنٹریبوٹ کرتا ہے پاکستان کے ایکس ٹیکر کو لیکن بھتہ خوری میں بھی اس نے کمال لوگوں کو کیا ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے یہاں پر سیاست کے نام سے اور برادری اعظم کے نام سے کسی اور طریقے سے یہاں سے جس طرح سے وسلمیاں کی جاتی رہی ہیں کوئی پختون ہے کوئی بلوچ ہے کوئی سرائکی یا سندھی ہے کوئی اور ہے یا کوئی اردو سپیکنگ ہے تو سب اپنی اپنی کمیٹیز کو بھی یہ لوٹتے رہے ہیں اس طرح ہوتا رہا ہے اور انہوں نے لوگوں کا لانگریبنگ کی لوگوں کے جو 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 چیزیں ان کو ملنی چاہئے تھی وہ نہیں ملنی اونرشپ نہیں دی کہ یہ میری چیز ہے میں نے اس کی افادت کرنی ہے یہ فٹوپات میری ہے یہ گلی میری ہے اس کے اندر اگر انکروچمنٹ ہوگی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا اسے کبھی بھی نہیں سمجھا گیا یہ جو پارک ہے یہ میرا ہے اس پارک میں چائنہ کٹنگ ہو رہی ہے آئین آپ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں چل کر کہاں ہے مسجد عثمان جنی کا جو ایک پارک تھا کہاں ہے مسجد صدیق اکبر کا جو پارک تھا کہاں ہے حسد مہانی کے نام سے جو پارک تھا کہاں آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں ایک بچ گیا اس لیے کہ اسغرلی شاہ اسٹیڈیم بن گیا باقی کچھ بھی نہیں بچائے وہاں پر آپ آئیں وہاں پر آپ کو ہائی ریزز نظر آئیں گی بلڈگیں نظر آئیں گی اور وہ سارے کے سارے قبضہ ہو کر ان پر روگوں میں باند دیے گئے یہ اس شہر کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور شہر کے ساتھ کسی نے کوئی روح ریایت نہیں کیا ڈیلیور کیا کیا ہے جو ڈیلیوری ہے وہ تو ہم آپ سامنے رکھتے تھے ہیں سب کے کہ کس نے کیا ڈیلیور کیا ہے بلکل لگاری صاحب اصل مسئلہ یہ اونرشپ یہ لیے گئے کہ ہم نے اونرشپ اس بات کیلئے کہ ہم نے لوٹنا ہے ہم نے یہاں سے کھانا ہے ہم نے یہاں سے بٹور رہا ہے ہم نے لوگوں کو یہاں سے ان کی زندگی جیرن کرنی ہے بلکل جس حالی میں کھا رہے ہیں اسی میں چھیت بھی تو کر رہے ہیں لگاری صاحب پرابلم سارا یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں اپنے شہر کو رائٹ لگاری صاحب بنانا ہے رائٹ لگاری صاحب رہنے کے قابل بنانا ہے اس میں کسی نے کس طرح حصہ لیا یہ سب کو معلوم ہے کاردار صاحبہ آپ کی پارٹی کراچی جیسے شہر کو جو دوسری پارٹیوں کے لیے ای ٹی ایم کا کردار ادا کرتا ہے آل ٹائم منی کیوں لفٹ نہیں کراتی کیوں پی ایم ایلین اگنور کرتی ہے سندھ کی ترقی کو کیا اب توجہ دیں گے کراچی پہ کاردار صاحبہ بہت شکریہ جیتوئی صاحب آپ نے مجھے انوائٹ کیا کراچی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا اور اب وہ کھندرات میں بدلتا چلا جا رہا ہے اس میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ شہر جہاں سے سیونٹی پرسنٹ آپ کا ٹیکس کا ریونیو آتا ہے اس کو آپ نے اتنی بے دردی سے اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد کیا اس میں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالے اور میرے خیال میں یہ اب شکر ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا امن اور امان بھی ہے تو میرے خیال میں جو گرین لائن شروع کی گئی تھی وہ بھی میاں محمد نواز شریف کا وہاں پہ منصوبہ تھا اس سے پہلے کسی نے بودر نہیں کیا کہ وہاں پہ لوگوں کی سہولت کے لئے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ آئے آپ بودر کریں گے نواز شریف صاحب میرا سوال یہ آپ کچھ کریں گے نواز شریف صاحب بلکل کریں گے بلکل دیکھیں جہاں سے آپ کو سیونٹی پرسنٹ ٹیکس ریونیو آئے اب یہ جو آگ لگی کیوں 90% جو بلڈنگز ہیں وہ اس میں فائر ایگزیٹ یا ایمیجنسی ایگزیٹ نہیں ہے اس لیے کیونکہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سیاستی طور پہ لوگوں کے ساتھ مل کے ان کا کور لے کے یہ سارے کرپشن میں اٹے ہوئے ہیں یہ رشوتیں لیتے ہیں یہ نسلہ ٹاولز کو دیکھ لیں اور کتنی سپریم کورٹ نے وہاں پہ بلڈنگز پہ جو ہے وہ ڈیسیجن دی ہے کہ یہ سب اس فقط اللیگل ہیں اس لیے کیونکہ پیسے کھاتے ہیں رشوتیں لیتے ہیں اور این آر اوز ان کو یہ نو بڈیکشن سرٹیفیکٹس مل جاتے ہیں کوئی قائدہ قانون ہے ہی نہیں کسی طریقے کا ہم نے مصطفیٰ کمال کے ٹائم پہ دیکھا تھا کہ تھوڑی کراچی کی شکل و صورت بہتر ہونی شروع ہوئی تھی تو میرے خیال میں اب یہ وہ مینڈٹ جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی نے لے لیا ہے کیونکہ انہوں نے تو بوائکاٹ کی تھی انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن میرے خیال میں ان کی جو مینڈٹ ہے ایم کیو ایم کا ابھی بھی وہی پہ ہے اور اگر ان کو دوبارہ ملے گا ان کو بھی میرے خیال میں سب کو اپنا مینٹ کر کے دوبارہ روشیوں کا شہر بنایا مجھے نون لیکی اور ایم کیو ایم کی دوستی نظر آگئی سینیٹر صاحب آپ مجھے بریک لینے ہیں بڑا پریشر ہے میرے پر پیچھے کان کے اندر بہت شوڑ رہا ہے دوستی دیکھ رہی ہے دوستی دیکھ رہی ہے ایک بریک لینے دیجئے بریک لیجئے پھر جلدی سے واپس آئیے